اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مو بشر سپورٹس دوستو پاکستان کی نیوزی لینڈ سے ٹی ٹوئنٹی سیریز ہر نے محمد آمیر کو ٹیم سے نکلوانے اور محمد رزوان کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنانے پر پاکستان کے سابق کوچ مکی آتھر نے کر دیا ہے ایک بڑا اعلان جہاں انہوں نے محمد آمیر کی طرف داری کرتے ہوئے وقار یونس کے کئی پرانے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے اور نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم کی پرفارمس پر مکی آتھر نے ایسا بیان دیا کہ سب حیران رہ گئے تو دوستو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ویڈیو شروع کرنے اس پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں جڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹیسٹ اپ ڈیٹس اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو پاکستان کے سابق کوچ مکی آتھر نے وقار یونس کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجبی پاکستان ٹیم سے نکلوانے میں وقار اور نسبہ کا حد تھا جب میں کوچنگ میں تھا تب پاکستان ٹی ٹوئنٹی کی نمبر ون ٹیم تھی اور ان دونوں نے پاکستان کی پوری ٹیم کو بکھیر کر رکھ دیا اور اگر نیوزی لینڈ کی خلاف بابا رازم کی غیر موجودگی میں پاکستان کے سابق کپٹان سرفراز احمد کو کپٹانی دی جاتی تو نتیجہ کچھ اور ہی ہو سکتا تھا تو دوستو یہ تھا سابق کوچ مکی آتھر کا نایاب بیان پاکستان ٹیم کے حوالے سے تو دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف بھی ٹیسٹ سیریز میں پاکستان ریم کی قیادت رزوان کو سونپی گئی ہے جو کہ ابھی تک پاکستان ٹیم کی جانب سے نو ٹیسٹ میچز میں نمیندگی کر چکے ہیں کیا پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیت پائے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں آج کی ویڈیو کے لیے میری طرف سے بس اتنا ہی آئی ہوپ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور نئی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ